سماعتیں تو بچ گئیں کہ وہ کون سی شیعہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے قسم محبوب شہر مکہ کی قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی اب انسان بلکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں تو جواب آیا قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْرِ ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کی یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشکتیں مشکلیں آلام مسائب حالات کی تلخیاں سخت مراحل یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نبردازما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے لے جائے گا اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بات میں بیان کریں گے اسے کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی میخار مرا ہے جنگل میں کوئی میخار مرا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے لیکن صاحب مرنے والا میخار ہے اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے تو اس کو تو تھنڈ تا بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے تو مناسبات ہوتی ہے تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی کی گئی اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا گیا حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی مکہ تل مکرمہ کی اس لیے کہ مکہ تل مکرمہ میں دیکھ لیجیے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی شجر اسلام سمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹ پہ کیسے کھوڑے برسے اور آہد آہد کیسے پکارتے رہے تو ہم اس منظر کو دیکھیں مکہ کے ان حالات کو دیکھیں تو اس لیے قسم کی مکہ کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر عذیتوں سے گزر کر کے مسائب آلام کا سامنا کر کے حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی وہ تاریخ کا ایک نکھا باپ ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کی گردن پہ چھلی رکھ دی یہ تماشای لبے بام نہیں تھا منع کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رکھ ہوا کہ آج بھی تاریخ انگوشت بندندہ ہے کیا ایک باپ اور وہ اس بیٹے کو زبا کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے رب سے مانگ مانگ کے لیے لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھلی رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو زبا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھوڑی پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھوڑی چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَنیا عِبْرَحِيم قَدْ صَدَّقْتَرَوْيَا اِنَّا قَزَلِقَ نَجْزِلْمَوْسِلِ عبراہیم بس کرو تم نے واقعی خواب بورا گر دکھایا اپنی بیوی کو اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر زی زرہ میں چھوڑ آنا جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں ایک خوبصورت آسودہ موحول ہے اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کی اور ان کے پیشے نظر ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانہ طبقہ اور ایک توانہ جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری ذہنی بدنی تربیت کے لیے کوشہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آبودانہ بھی میسر نہیں تھا مورخ اسلامفی جیلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آوارا تھا پیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی تھی جہاں نہ پھول کھلتے تھے مگر وہ سرزمی تھی آسماء بھی جھک کے ملتے تھے تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیئے اس لیے ان کی قسم کی چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو ہاں قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی جنہوں نے دکھ سے تکالیف آلام گوارہ کی لیکن پائے سوات میں لغزشنی آنے دی تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیئے گئے جتنی عذیتیں مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے چھ سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے لکھ لے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو عذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باپ ہے مکہ کے گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن عذیتوں سے میرے حضور گزرے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا اس لیے کہ جب ستر صحابہ کی لاشیں پڑی تھی حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دی گئے اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا ان کا مصرح کیا گیا آزائے بدنیاں کاٹ دی گئے ناک کاٹ لی گئی زبان کاٹ لی گئی بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا اور پھر آزا کا ہار پرویا گیا اور ہندہ نے گلے میں ڈال کے رکس کیا آنکھوں میں نیزے چب ہوئے گئے تو یہ دردناک دن تھا تو حضور کے سر نور پر سفید رنگ کی پٹی بڑی تھی اور چشمان رحمت میں آن سو تے اور بار بار فرماتے تھے ما فعلہ امی میرے چچا کی کہانی سو تے تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی ہموں سے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا لیکن حضور نے فرمائے ہاں عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا حضور ان کے تین سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا عذیتناک تھا حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خیرخواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تمہاری مرضی تمہارا مقصوم چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے اس بات کو راز رہنا چاہیے اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچیں انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں بلکہ وہ باشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیئے اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگزنی کی حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے گنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے کندوں سے پکڑ گئے حضور کو اٹھاتے اور مشک سنگزنی کرتے نالین خون سے بھر گئے لخت لخت زخمی ہوا اللہ اکبر کیا دردناک لمحے تھے کیا تکلیف بری گڑیاں تھی تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا اچھا جب حضور پر اس طرح آلام و مسائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لئے بد دعا کر دیجئے تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا میں رحمت بن کے آیا اللہ اکبر ان کا تقاضہ پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور پھر حضور نے جو کہا سنیے اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغبروں کا حصلہ ہوتا ہے اللہ اکبر مورخ اسلام فی جلندری رہی کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر تو حضور نے دکھ سہے تکلیفیں سہی اب تین قسمیں کی شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی اس شہر کی گلیوں میں انہیں گسیٹا گیا اور ان کو کچھی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئی انہیں عذیتناک مراحل سے گزارا گیا حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لئے کوششہ رہے اور میرے حضور نے سخترین عذیتوں مقاومتوں مقالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا تو ان تین چیزوں کا مقالفتوں